حیقت کے لحاظ سے اس کو جی ہے وہ کسی اور طریقے سے جی ہے وہ بدل دیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے جادو تو اس تعریف کے لحاظ سے جب دیکھا جائے تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ ناپاک ارواح ناپاک ارواح کون سی ہیں وہ شیعاتین کا گروہ ہے چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا وہ جنات میں سے وہ شیعاتین ہو تو ان کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ سارا عمل سر انجام پاتا ہے تو ایک بات کا جب ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ شیعاتینی عمل ہیں شیطان کے آمال اور اس کے افعال ہیں اور اس کے باوجود ہم اس کے ساتھ لپتے ہوتے ہیں تو کیوں ہمارے ذہن میں وہ مقصد ہوتا ہے کہ اس مقصد کو پانے کے لیے شاید یہ رستہ جو ہے وہ بڑا افیکٹو ہے اب قرآن حکیم جو اس کو تذکرہ بیان کرتا ہے جادو کے حوالے سے اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور مبارک میں اس کی جو ہے وہ ابتدا ہوتی ہے اور وہ پھیلتا ہے اللہ رب علیہ السلام نے اس کا تذکرہ کیا ہے قرآن حکیم میں پھر اسی طرح جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا جو آپس میں مقابلہ اور ٹاکرہ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے مناظرہ چل رہا ہوتا ہے گفتگو چل رہی ہوتی ہے اس میں بھی ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ آپ تو جادوگر ہو تو میرے پاس بھی بڑے جادوگر ہیں تو اس طرح وہ بھی اپنے جو اللہ علیہ السلام کے ساتھ آتا ہے مقابلہ ہوتا ہے قرآن کریم نے اس کو بھی ذکر فرمایا ہے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کے دور مبارک میں جب ایک یہودی ہے لبید بن آسم انہوں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام کے اوپر جادوگر کیا تو اس کے زمن میں جو آخری قرآن حکیم کی دو صورتیں نادل ہوتی ہیں اس کا بھی تذکرہ ایک لحاظ سے قرآن حکیم میں یہ تین وعد مقابات ہیں جس میں جو ہے وہ اس کا تذکرہ پڑتا ہے تو اس کے سیاق و سباق کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ جادو اور اس کی ابتدا ہوئی وہ جادو سیکھتے تھے سکھاتے تھے ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العصد نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ شیطانی عمل ہے یہ کفریہ عمل ہے اس سے بچ جاؤ اللہ رب العصد نے اسی آیت کے اندر یہ بات اشعاد فرما دی پھر اس میں دو فرشتوں کا ذکر ہے کہ اللہ رب العصد نے ان کو یہ جادو سیکھلایا اور وہ لوگوں کو یہ بتلاتے تھے اور ساتھ ہی یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ نہ سیکھو یہ جو ہے نا کفر کا عمل ہے تو اس کو جہاں وہ سیکھلاتے تھے اب اس میں اس وقت کے دور میں جو جادو کا جو پرپس تھا وہ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ دو میان بیوی کے اندر جو ہے وہ جدائی ڈلوانا اور آپس میں نفرت ڈلوانا ان کے دوری جو ہے وہ پیدا کر دینا تو گویا کہ ابتداء جو ہے وہ اس کی یہاں سے ہوئی ہے اور آج بھی سب سے زیادہ استعمال جو ہے وہ انہی افعال میں ہوتا ہے کہ وہ میرا اس کے ساتھ لگاؤ ہے وہ اس سے دور ہو جائے وہ میرے قریب ہو جائے تو اسی دور کے اندر جو ہے ان جادوگروں کا جو ہے وہ ایک دکان جو ہے وہ چلتی ہوئی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے تو سلمان علیہ السلام کے دور میں تو یہ عمل جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے قرآن حکیم جو ہے وہ ہمیں وعدے بتلاتا ہے کہ وہ قرآن کو اپنا جادو کو سیکھتے تھے اور وہ فرشتے انہیں آگاہ کرتے تھے کہ یہ عمل جی ہے وہ حالت کفر کا ہے یہ عمل شیعتین کا ہے آپ اسے نہ سیکھئے اور وہ کیوں سیکھتے تھے تاکہ فلان کے درمیان فلان سے ان کو جی ہے وہ آپس میں عداوت پر مجبور کر دیا جائے ان کا نقصان کیا جائے ان کی میاں بیوی کے اندر جی ہے وہ آپس میں جدائی ڈلوا دی جائے پھر قرآن حکیم جو تذکرہ فرماتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا دور کا فماد کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جادوگروں کی اماجگاہ مصر کی سرزمین رہی ہے تو حورت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان تمام جادوگروں کا صفایہ کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو باتتیج کرسی صدارت تک شہنشاہیت تک پہنچایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ توحید کا علم بلند ہوا اور وہ جادوگروں کی حکومت تھی جو حکومت تھی وقت کے اوپر ہر وقت وہ ہاوی رہتے تھے ان کا بھی آہستہ آہستہ سکہ کھمزور ہوتا چلا گیا اور وہ ایک وقت آیا کہ مکمل ہاتھ جوڑ کے وہ کھڑے ہو گیا کہ اب ہمارا کوئی بس نہیں چلنے والا تو موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح اب ہر پیغمبر ہے نبی ہے اللہ رب العزت نے انہیں چند ایک موجزات سے نوادہ ہوئے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے دو موجزات سے نوادہ تھا اور تو کئی موجزات ہیں لیکن مقابلے کے حد تک اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ان دو کو جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے اس موقع پر کہ وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ بغل سے باہر نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا اتنا روشن کے لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے کتنا روشن کہ سورج کی روشنی سے بھی اگر کوئی تقابل کرتا تو اس کے بھئی جو ہے وہ تقابل نہ کر سکتا تھا تو کہا گیا کہ آپ جو باتیں کرتے ہو آپ کی باتوں میں جادو ہے آپ جادو کے ذریعے سے ان کو قائل کرتے ہو تو میرے پاس تو جادوگروں کی جو ہے وہ گروہ ہے اچھے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم کالر ٹھیک ہے اچھ جی کنڈگو تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں ایک جگہ مقرر کر لیتے ہیں آپ بھی اپنے جادوگروں کو بلا لے میں اپنے جادوگروں کو بلا لیتا ہوں آپ آجائیں آپ اپنے جادو کا اظہار کیجی میں اپنے جادوگروں کو کہوں گا کہ وہ اس کا اظہار کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو قرآن حکیم نے وہ حق کا اظہار ہوتا ہے ہر پیغمبر کیونکہ اللہ رب العیسط کی طرف سے سچا ہوتا ہے تو یقیناً وہ سچائی جو اللہ رب العیسط بالکل وعد انداز میں جہاں وہ سامنے لاتے ہیں تو وہ کہا گیا کہ آپ جہاں وہ اظہار کیجئے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں آپ جہاں وہ اپنی ابتدا کیجئے تو انہوں نے جہاں وہی کیا کہ اپنی جہاں وہ رسیوں کو بلد دے کر جہاں وہ پھینکا اور اس کے بعد جہاں جتنے بھی حاضرین تھے ان کو محسوس ہوا کہ یہ سامب بن کے جہاں وہ چلنے لگ گئے اور لوگ جہاں وہ اس سے ڈر گئے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی جہاں وہ خطرہ پیدا ہوا قرآن حکیم جہاں وہ خود بیان فرماتا ہے کہ او جیسا فی نفسی خیفت موسیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں جہاں وہ خطرہ لے کے پیچھے اٹھنے لگ گئے کہ شاید یہ سامب ہیں اور چل رہے تو پھر کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ڈرئیے نہیں ولا تخاف آپ ڈرئیے نہیں بلکہ آپ کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اور وہ ڈنڈا کیا ہے کہ ان کا ایک بچپن کا دور جہاں جب مصر سے بھاگے تھے مدین کی طرف گئے تھے سیدنا شواہب علیہ السلام کی انہوں نے دس سال بکریاں چرائی تھیں تو وہ بکریاں چراتے ہوئے جو ڈنڈا ان کے ہاتھ میں تھا وہ پھر ان کی ایک علامت ہی بن گئے ان کے پاس تھا فرمایا کہ آپ اس ڈنڈے کو پھینک دیجئے اب مقالمہ اللہ سے کیا ہوگا کہ بچاؤ کے لئے میرے پاس یہ ہے تو یہی ڈنڈا اور وہ بھی پھینک دو اللہ نے فرمایا کہ نہیں آپ ڈرئیے نہیں آپ اس کو پھینک دیجئے تو جو ہی وہ ڈنڈا انہوں نے پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا ازہا سام بن گیا اور وہ آہستہ آہستہ ان سارے جو ہے وہ جادوگروں کے جو کرشمات تھے جو مختلف شکل میں جو ہے وہ ظاہر ہو رہے تھے ان کو اس نے کھانا شروع کر لیا اب یہ ایک ایسا عمل تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں تمام حاضرین دیکھ رہے ہیں فیرون جو ہے وہ خود بیٹھا ہوا اس کو دیکھ رہے ہیں تو جب اس سامپ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ڈنڈا پھینکا گیا اس کے نتیجے میں بنا اور وہ ان سامپوں کو ان چیزوں کو کھا رہا تھا تو جادوگروں نے دیکھا کہ یہ جادو نہیں ہے یہ کوئی اور چیز ہے جادو کی نتیجے میں جو چیز آئے وہ اس طرح کا عمل نہیں ہوتا تو انہوں نے آپس میں باہم مشرع کیا اور ایک دوسرے کو بتانے لگے کہ یہ جادو نہیں ہے تو آپس میں باہم مشرع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اب وقت آگیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے جائے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العصد نے ہمارے سامنے نکھار کر وہ وعدے کر دیئے تو وہ جب انہوں نے اظہار کر دیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور حرون کے رب پر تو اس وقت فیرون بڑا حقہ بکہ رہ گیا کہ یہ میرے ساتھ تو چال ہو گئی ہے تو کہنے لگا کہ تم تو موسیٰ علیہ السلام سے ملے ہوئے تھے تو انہوں نے ساری سادش کی لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس کے نتیجے میں تم یہ کر رہے ہو میں تمہیں عبرتناک سزاد ہوں گا تو نتیجہ تن کیا ہوا کہ انہوں نے ایک پاؤں ایک بادو الگ الگ کر کے اس کا تذکرہ ملتا ہے اس کو کاٹ کر کے پھر سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا گیا لیکن ان کا یہاں سے ایک چیز وعدے ہو رہی ہے کہ جادو اور چیز ہے اور حقیقت اور چیز ہے اور اس کے بارے میں اب تو مزید رسرچز آ چکی ہیں اور پھر سائنسی دور جو آیا کیمیکلز کی بھرمار آئی تو اس کے نتیجے میں کچھ اور چیزیں